اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل تو میری یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں تو یہ میرے ہسپنڈ کی آج بردے تھی تو میں نے سوچھا میں اس کا جو ہے ولوگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو اپنی بردے کا تو میں ریکارڈ کرنے سے کیونکہ بہت زیادہ گیسٹ پر قیرہ آئے ہوئے تھے گھر اور میرے بیٹے کی تو اسی طبیعت خراب تھی تو دو دن بعد میرے ہسپنڈ کی بردے تھی تو میں نے کہا چلو ان کے ساتھ خود کی اپنی اور ان کی کہلوں گی تو ابھی کچھ میرے بیٹے کی طبیعت بہتر ہے کچھ بہتر ہے تو آپ دعا کریے گا ذرا میرے بیٹے کے لیے تو جو ہے یہ جو رہی سارے گیسٹ آئے ہوئے تھے لیکن میرے بیٹے کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو ہم نے کچھ انجوائے کی ہے تو میرے بیٹے اپنی نانوں کے پاس ہے اور اتنے ماشاءاللہ گیسٹ آئے ہوئے تھے ہمارے گھر تو ہم نے جو ہے کیک دی بلے اور رائس وغیرہ رینج کے تھے کیونکہ اپنی فیملی میمبر تھے تو ماشاءاللہ بہت انجوائے کیا یہ دیکوریشن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی انٹائیوں تھے کیونکہ یزبین کو شاک ہو گیا تھا کہ میں ان کی بردے جو ہے بلینڈ کر رہی ہوں تو امید کرتے ہوں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نیو ہیں دیکھنے والا تمہیں چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولی کہ آج کل میں ولوگ اس میں نہیں اپلوڈ کر پا رہی کیونکہ میرے بیٹھے کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو جیسے ٹھیک ہوگی پھر میں اپنا جو ہے ولوگ شروع کر دوں گی میرا بیٹا جو ہے ہر چیز انجوائے کر رہا ہے میری بردے پہ تو بہت رویا تھا اس وجہ سے میں کچھ بھی نہیں ریکار کر پائی تو آپ جو بتائیں گا کمنٹ سیشن میں آپ کو یہ دیکوریشن کیسی لگی اور یہ میرا بھائی اور بھابی ہیں اینڈ تک لگے ہوئے تھے کیونکہ ہم سب کو لیئر بیکری کا بہت اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیں گا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں اچھا لگتا تو یہ چھوٹی پیاری اسی ریکوریشن تھی ہم لوگ اپنا ہر جو ہے ایونٹ بہت دن کے کہتے ہیں ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے ہوگا یہ دیکھیں یہ دائی بھلے آگئے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہیں اس کی ہیں ایک میٹھے والے ہیں اور ایک نمکین ہیں جو میٹھے کھائی ہیں میٹھے نمکین ہیں یہ دیکھیں میں کچن میں لے کے یہاں میری مامی جو ہے ڈال رہی ہیں چاول مٹروں والے یہ بہت زبردست بنے تھے کیونکہ یہ کریڈٹ گوز ٹو میری جو ہے ہلپر تو یہ دیکھیں یہ وہ ڈال رہی ہیں ڈیش فیل کر رہی ہیں اور یہ میری ہلپر جو برطند ہو رہی ہیں تو یہ میں ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا مون مارکٹ میں نے ویلوٹ کی شال اپنی ریکریئیٹ کرائی تھی آج کل جس طرح اور فائٹ کے اوپر محرون شال مجھے ویسی تو نہیں ملی اس کیلئے اس طرح کی نیسی مل گی تو میں نے یہ اس کے ساتھ کنٹراسٹ کیا تو آپ مجھے بتایا میں کیسے لگ رہی ہوں میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے ہسپنڈ کو جو ہے والٹ دیا میں نے کہا بھی نہیں پروپر طریقے سے پہلے ویڈیو بنائیں گے پھر کھولی کا یہ بھی میں نے شورٹ شورٹ میں آپ کو ایڈ کر کے دکھائی تھی کہ کچھ اس طرح میں نے انجوائی کی اپنے پورے جو ہے اس کا لکا بھی دیا تھا آپ کو میں نے شیفون کا جو فراغ بنوایا تھا اور ویلوٹ کی جو ہے شال تھی محرون کر رہے کی جتنا آج کل ٹریننگ میں ہے وہ بھی تو اس پر پورے پہ میری کوسٹ لگ گئی تھی تقریبا تقریبا ٹین تھاؤزن کیونکہ سلائی سٹیچیز وغیرہ اور اس وغیرہ تو اس وجہ سے میری پوری کوسٹ دو وٹے سمیت ٹین تھاؤزن لگ گئی تھی تو اب یہ دیکھیں ہی سارے انجوائے کر رہے ہیں اور یہ میرا جونو ہے یہ بھی رائز کھا رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے چھٹی موٹی سی میری پیاری اسے سیٹ اپ تو اس سے فارغ ہو کر میری حضب نے کہا چلو اب تمہیں اس کا سپرائز میت میں دیتا ہم لوگ ڈرائیف پہ گئے پر بہت زیادہ فارغ تھی ہمیں دیکھنی پہ تو لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کافی زیادہ اوٹن کی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا فارغ اتر رہی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب جلدی سے نا واپس چلتے ہیں گھر واپس تو ابھی ہمیں اپنی جو ہے جو گیسٹ وغیرہ ان کو چھوڑنے جا رہے تھے تو ان کو چھوڑ کر پھر ہم اپنے گھر چل جائیں گے واپس تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں کہ لاہور کی فوق کتنی ہوتی ہے تو میرے بیٹے کی طبیل خراب ہے سنیں آج کل جو ہے ہر ایک کو ہی اس طرح کی مخوار وہ کہہ رہا ہے اب بیبی کو ہے تو پھر اللہ سب کو صحت دے میرے بیٹے کو بھی صحت دے آپ سب بھی دعا میں آدھ رکھیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا میں بھولیے گا اور آپ بتائیے گا میں کس چیز پر مزید ویڈیوز بناوں اور اور اب ہم بس سب کو ان کو چھوڑ کر گھر جانے لگیں تو یہی بتانا تھا کہ میں کچھ دنوں تک اپنی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی نیو ویڈیوز بھی لے کیا ہوں گی اور اپنے نیا گھر جو میں نے بنوائے وہاں بھی اب تائم ملے گا تو پھر جاؤں گی تو ابھی تو فیلحال میں اپنے بیبی میں ہی پوری ہوں تو میرے بیبی کے لئے دعا کرئے گا اور یہ رہا میرا آج تک آپ لوگ مزید ویڈیوز سے میں چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لے گا اللہ حافظ